اسلام علیکم جی میرا نام ہے عرم خان لیٹ پروپ کے ایک چین سے ایک بار پھر سے آپ کے تبدوت میں حاضر ہوں آج ہمیں گھر پر آئے ہیں جو کہ ڈی ایچ ایف ایس ٹو اکبال بولی وارڈ سیکٹر ای میں موجود ہے آج ہم اس گھر کا ریو کریں گے اور ریو میں دیکھیں گے کہ ایک بلڈر کو جب وہ پلوٹ خریدتا ہے اور تب سے لے کے آخر تک جب وہ گھر بناتا ہے ایک سال اس کا لگ جاتا ہے تو اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو آج ہم آپ کو ملوائیں گے وقاس احمد باسی صاحب سے جو کہ پی وی سی کنسٹرکشنز کے انر ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ گھر بنایا اللہ کا کرم سر آپ سے نئے خیریت سے اللہ کا شکریہ وقاس صاحب بیسے تو یہاں پہ ڈی اے جے فیس ٹو میں پچھلے سات آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں پی وی سی کنسٹرکشنز کے نام سے ان کا آفس ہے ڈی اے جے فیس ٹو سیکٹر ڈی میں اور ماشاءاللہ ان کے یہ دسویں پروجیکٹ ہے جو یہ ڈی اے جے فیس ٹو میں بنا کے بیچ رہے ہیں تو وقاس صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ پروجیکٹ دیا ہے یہ یہ لوکیشن یہی آپ نے کیوں چوز کیا سب سے پہلے تو لوکیشن کی جاندک بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ڈی اے جے فیس ٹو کے سینٹر میں یہ لوکیشن ہے جے جے اگر آپ ایکسس وائز دیکھیں تو آپ جو گیگا مال ہے وہ واکنگ ڈسنس پہ دو سے تین منٹ ہے آپ نے اگر پنڈی کو ایکسس کرنا ہو تو وہ بھی آپ سے دو سے تین منٹ میں آپ یہاں سے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسلامباد والی سائٹ پہ جانا ہو تو آپ نے گیٹ سیون سے نکلنا ہے ٹھیک ہے اور جو بلکل آپ سے یہاں سے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کی ٹائف پہ آپ اسلامباد ایکسپریس پہ پہ جو آپ موو آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سینٹرل پارک آپ کا جو کمرشل ہب ہے ڈی اے فیس ٹو کا ٹھیک ہے وہ یہاں سے وہ تقریباً دو سے تین منٹی آپ چار منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو یہ بلکل این سینٹر میں جو ہے نا یہ پلوٹ ہے ٹھیک ہے اور بلکل یہ مطلب اقبال بولیوار کا جو آپ کو پتا ہے ایک پرائم لوکیشن نہیں ہے جو ماشاءاللہ یہ پلوٹ آپ نے کب خریدا اور یہ جو آپ نے پروجیکٹ کیا ہے اس کو کتنے مہینے یا کتنے سال میں ہم پہیں گے آپ نے کمپلیٹ کر لیا ماشاءاللہ یہ ارم بھائی پلوٹ ہم نے پرچیز کیا تھا جو اپریل 2023 میں اور اس کا جو کام سٹارٹ ہم نے کیا تھا کنسٹرکشن کا وہ ہم نے کیا تھا جون 2023 میں اچھا ٹھیک ہے اور اس کی کمپلیشن ہوئی ہے جولای 2024 میں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گیارہ مہینے دس گیارہ مہینے ایک سال کہ کنال کے پروجیکٹ میں اتنا لگ جالا ہے ایک سال تو یہ 500 سکری آرڈ ہے پلوٹ جی یہ پلوٹ کا سائز 500 سکری آرڈ ہے اور اس کا جو کورڈ آریا ہے وہ تقریباً سیون تھاوزند سکری آرڈ ہے سیون تھاوزند سکری آرڈ ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو مقا صاحب اس کے فساد کے بارے میں بتائیں ماشاء اللہ آپ نے بہت بہت گرینڈ کسیم کا فساد اس کا بنایا ہے اور بہت اچھا یہ لگ رہا ہے یہ پتھر ہے یہ ٹائل ہے یہ کیا چیز ہے جی بالکل عرم صاحب یہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ یہ مورڈرن ڈیزائن ہاؤس ہے ٹیک ہے آپ کو جیسے نظر آ رہا ہوگا اس میں ہم نے تین کلرز کی ٹائل اچھا ایک ٹائل آپ کو لیٹ سائیڈ پہ جو ایلیمنٹ ہے اس پہ نظر آ رہی ہوگی جو ہم نے کٹ کر کے اس کو پھر اس کے بعد جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو لورز والی نظر آ رہی ہوگی لائنز نظر آ رہی ہوگی جی جی بالکل وہ ہے ٹیک ہے وہ جو ٹائل ہے یہ لورز میں بڈن کلر میں اپنے ایک یوز کی ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد جو آپ کو یہ سٹیرکیس نظر آ رہا رہا ہے یہ سب اس میں ٹیمپرڈ گلاس یوز ہو ہوگا ہے اچھا سبر کر یہ سارا ٹیمپرڈ ہے یہ سیف ہے یہ یہ سیف ہے بلکل شیف ہے اور ایک چیز جو میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں گفٹڈ ملا ہے جب ہم نے پلارٹ پرچیز کیا تو یہ درخت بیچ میں لگاوا تھا آئے ہم آپ کو اندر سے جو نایز کرتے ہیں جی جی ضرور جی ضرور مقا صاحب یہ درخت اس کا کیا نام ہے یہ بڑا پیارا ہے یہ پلانٹک ہے یہ اس درخت کا نام ہے جی بوٹی سینہ فائکس بوٹی سینہ فائکس بوٹی سینہ فائکس اس کے بعد اس کی اٹریمیں کرنا پڑتا ہے اور اس میں کافی ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے سارا اچھا ضرور نہیں یہ ماشاءاللہ اس در کے ساتھ بہت سوٹ کرتا ہے جی جی بالکل یہ بہت سوٹ کرتا ہے تو یہ گراج جو ہے سر اس میں تین کاڑیاں ماشاءاللہ کھڑی ہو جاتی ہیں آپ کی پارکنگ تین کاڑیوں کی سپیس ہے اس میں جب ہم انٹریس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا انٹریس ڈور ہے ٹھیک ہے اسے گرنائیٹ جہاں تک انٹریس میں حوาม ص smelly دور highs مہاگنی موت اس مہا کا زین در آگز ہے مہاگنی موت سسم وقت خدا ا subtle din berger ایBL اس کے لئے موت موت so umے جاتا تکا بچر wellbeing کینی نوٹ کرسہی ہوگی جیسا ہوں تنٹر ہے جب ایل کے بعد میرے پورا جبارا ہے اowyی مترین ہے ان ٹھو وقت جاطا ہے یہ ٹرائنگ روم ہے پہلے آپ کو ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں رائٹ سائٹ پر یہ سر اس کا ٹی وی لاؤنچ ہے یہ ہمارا ٹی وی لاؤنچ ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ونڈوز ہیں پورے گھر کی ٹھیک ہے یہ ڈبل گلیز ونڈوز ہیں ٹھیک ہے ڈبل گلیز ونڈوز پلس ٹیمپرڈ گلاس جتنے بھی گلاس اس گھر میں بورا ہے وہ سب ٹیمپرڈ گلیز یوں گھر میں گھر میں بھی دو چیزیں ہم نے ڈبل گلیز ونڈوز ہیں لگانے کی وجہ جو تھے وہ مین دو بجوارے ایک تو مارا پلوٹ جو ہے وہ مین روڈ پہ ہے تو جو ڈبل گلیز ونڈوز ہوتی ہے اس میں آپ کا ڈبل گلیز ونڈوز ہوتی ہے جو آپ کا ڈبل گلیز ونڈوز ہوتی ہے اور دوسری چیز کہ ہماری پلوٹ کی فیسنگ ہے تھوڑا سا سن فیسنگ ہے ٹھیک ہے جو دھوک کے ٹائمز تھوڑا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لئے ڈبل گلیز بینڈو اور یہ الیمونیوم میں پڑی ہوئی ہے یہ 1.6 گریڈ الیمونیوم ہے اور یہ آپ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیکشن اس میں یوز ہوا ہوا وہ بی جی سیکشن ماشاءاللہ آپ نے کام میں موٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اچھی اور مہنگا کام کیا کوشش کر رہے ہیں اس گھر کا یہ ٹی وی لاؤنج ہے اس گھر کا یہ ٹی وی لاؤنج ہے اور یہ اس کے ہم نے میڈیا وال بنائی ہے ساتھ اس کا بک ریکھ سکتے ہیں ایک شیلٹ کے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ڈرورز بھی ہیں سبر دستر یہ بڑا خوبصورت بھی ہیں بڑے کم دھروں میں ایسی ہوتا ہے ٹی وی لاؤنج جو ہے وہ گھر کے اینڈی کی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے ٹی وی لاؤنج جو ہوتا ہے کہ آپ اپنے لاؤن کا بھی ایک بیو لیتے ہیں ٹھیک ہے وینڈو سے آپ کو ایک لاؤن کا بھی ایک بیو آیا جو آپ کو ایک پلیزنٹ ایٹموسفیر ہے وہ آپ کو ایک دیتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹائلز کی بات کریں تو 4x8 کی امپورٹڈ ٹائل اس میں ٹی وی ایٹ سائز کی چھے چار بائی آٹھ کی ٹائل جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ شاید کوئی بیلڈر بھی ٹی وی ایٹ کی ٹائل پہ تو کسی نے بھی چار بائی آٹھ نہیں چار بائی آٹھ تین بائی آٹھ تک لگاتے ہیں لوگ لگتے ہیں یہ ہمارا اس کے ساتھ ڈائننگ روم آگیا جی یہ وڈن ٹائل ہے ایک یہ وڈن فلور ہے اس کی ٹوی ایم ایم تھکنس ہے اس میں دو تین کی اڈگریز آتی ہیں فائی ایم ایم بھی آتا ہے ایٹ ایم ایم بھی آتا ہے ٹوی ایم ایم بھی آتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک پاودر روم ہے اچھا زبردرسر مشہل جی آئے ہم آپ کو درائنگ روم دکھاتے ہیں اچھا اس کے درائنگ روم دو طرف سے ایکسس ہے جی ڈبل سائیڈ سے ایکسس ہے اچھا زبردرسر ٹائننگ کے فرنٹ پہ بھی ہے اور ٹوی لاؤنج کے فرنٹ پہ بھی ہے یہ ہمارا ڈائنگ روم ہے جی اس کے دروازے یہ بھی ساڑھے نو پوٹ کے جی ساڑھے نو پوٹ کے دروازے ہیں اس پہ ہماری ایک پیچر بالز بنی بھی ہے اس کے دورازے ہیں اچھا زبردرسر بہت خوبصورت اور دیسٹ کسیم چینلیر میں اس مہمین ساڑھوں اچھا زبردرسر آپ نے در ایک درس پر میکنی دبل ہائیٹ لابی ہے اس ساڑے ریت سائیڈ بھی سکائلائٹ اور ایک لیف سائیڈ بھی سکائلائٹ اس کے درس بھی روشنی بہت ایک اچھا ہے بہت خیصہ ہے روشنی بھی بیل بھی کماتا ماشاءاللہ اور یہ جگہ میں نے اکرام پیشو ہے اس کے ساتھ جی اس کے ساتھ پیشو بھی ہے اور پلس ڈبل آئیٹ ہے اور یہ ہم نے یہ پتر ہے سر جی جی یہ نیچرل سٹون ہے پوری دیوار پر پھر اپنی سٹون لگایا ہے اور یہ ایک ایسے فیچر وال ہم نے اس کو ہوئی ہے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ کچن ہے سر جی یہ کچن ہے جی اس کی کچن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ہم کوریان کرتے تھے لیکن کوریان کی ریویوز اچھے نہیں ہیں پہلے ہم نے نشان بشان پڑھ جاتے ہیں نشان بشان پڑھ جاتے ہیں سکریچز آ جاتے ہیں پھر اس کی شائننگ اس طرح لانگ لاسٹنگی یہ مارپل ہے یہ گرنائٹ ہے ایمپورٹ گرنائٹ ہے ایمپورٹ گرنائٹ ہے اور یہ ساری ترکیش شیٹس ہیں جو ہم نے کچن میں ساری یوز کی سوفٹ ٹچ پڑھ جاتے ہیں ایمپورٹ گرنائٹ ہے ایمپورٹ گرنائٹ ہے ایمپورٹ گرنائٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایک دشواشر ہے اس میں اور یہ درٹی کچھن ہے یہ درٹی کچھن ہے یہ بھی ماشااللہ سپیشیس ہے بہت اچھی سپیش ہے اور اس کے ساتھ ہم نے چھوٹا لانڈری کے لیے سیٹپ کیا ہے جو آپ کی انڈور کیا ہے آٹومیٹک واشنگ ماشینز یوز ہوتی ہیں اس کے لیے آپ لانڈری کے لیے آپ کی انڈور لانڈری ہے زبردرسر زبردرسر ماشااللہ کچھن مجھے آپ کا بڑا پسند ہے اور یہ شیٹس ہیں بڑا اچھا ہے یہ ترکیش میٹریل ہے اس طرح بیڈروم ہے یہ گیلری ہے گیلری سے انڈ کے دو ہمارے بیڈروم ہیں ٹھیک ہوگا ہمارے ماسٹر بیڈروم ہیں اور ماسٹر بیڈروم میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں ایک بڑی اچھی ایک فیچر وال جو آپ کے بیڈ بیڈ پیس کریں جی بیڈ پیس کریں اور اس کے بیڈ پیس کریں اچھا ہے اچھا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی بیڈو ہے جو آپ کے لئے لائٹ پرپس کے لئے اور ہوادار ویڈیلیشن کے لئے اچھا ہے یہ ہمارے کلاوزیٹس ہیں اور اس میں کلاوزیٹس میں ہماری یہ جو شیٹس یہ سب اپورٹی ترکیش میں یہ لوکل شیٹس نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ کریں اس جی ترکی کریں یہ کلاوزیٹس ہے ہمارے کلاوز کلاوز شیٹر اسے یہ điều البترین جیل influenتدا یہ اپورٹ اپنی ایسار ؟ سمجھ س بید کرنی یہ غوازیٹس ہے یہ بھی اپورٹڈ یکوزی ہے اور واش روم کے جتنے بھی ہمارے ٹیپس اور سینٹری ویرز ہیں یہ سب روئے کی یوز ہونے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہم نے فور بائٹ گیٹ کی یہ ٹائل اسٹال کی ہے دیبار کے جو فیچر وال ہے ماتروم میں بھی ماشاءاللہ یہ بھی چار بائٹ کی ٹائل ہے اب یہ پوری فیچر وال کے اوپر دو ٹائل ہیں یہ اپورٹڈ ٹائل ہے جی اپورٹڈ ٹائل ہے 4x8 سائز میں لوکل ٹائل ہے اچھا ہاتی نہیں ہاتی نہیں اور یہ جو ہمارا سر یہ آپ کی واش روم کی جو ٹائل ہیں یہ بڑی پسند آئی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سائز آپ نے کیا وہ واش روم کے اندر لوگ کرتے نہیں ہیں جی جی بالکل ایسے کرتے نہیں ہیں لوگ اچھے پورا گھر سپیلی بود ہے جی سارا سپیلی بود میں اس کا سپیلی بود میں اس کا اور اس کے جتنے ہی اپورٹڈ یہ سورروڈی بود میں ان کے دکیر دور موسیقی اور اس کے دن روم کی جو ٹائل ہے بڑی خوبصورت بڑی سوڑ دور میں بیرہ فیچر واحد ہے جو گرہ بıyorlar فکرم سر کیا ٹائل سر کیا ٹائل پر ایک جو ٹائل پر دور میں اس کا بھی واشاءاللہ چلو ٹائل پر دور میں جس طرح آپ کو بیڈروم 1 کو بتایا تھا اس میں بھی امپورٹڈ شیٹس ہیں اندر اس کے ایسیسریز انسلال ہوئی نہیں ہیں اس کے بعد یہ گلاس شیٹر ہیں اس کے ساتھ ایلی ڈی پروفائل ہے بیلٹن ٹائی ریکس ہیں پھر اس کے بعد آپ کا شو ریکس ہیں ٹھیک ہے مجھے سپیس ہے آپ کے پاس کوئی کسی چیز کے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ سامان اس میں جگہ کام ہے ماشاءاللہ جگہ تو میں دیکھ رہا ہوں بیڈروم کے حساب سے ماشاءاللہ آپ نے سی رکھی ہے اور اس کا واشروب ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ اس کے لئے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ساتھ ہے اس کی کلی کرتی ہے یہ ساتھ بہت سے مست ہے اور ہاتھ ساتھ جاتے ہیں یہ بہت سے کمپرومایزنگ چیز ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سب گروئی وغیرہ آپ نےur سب بیڈروم جبار دوسرا ہی تیل دوسرا اور اس ایسی 4x8 کی ٹائل ہم نے اس پہ بھی اس لگائی ہے اور فیچر وال میں یہ سکتا تھا جی دوسرا دوسرا زبیدار uh الان پھر کوئی گرانڈ فوڑی ہے ہمارا گرانڈ فوڑی ملے گیز گراانڈ فوڑی توحید میک اٹھ بیٹی 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 اٹھ بیٹی بیٹی سب جانتی ہے ہمارا کو در آرگی پر کنکل کریں مجھے دوسر آپ کے گھر سے ماشا اللہ مجھے دوازہوں کی زبادہ وارڈی طریقے سے دلائی گا یہ ساری باتیں آپ کے design پر دیزائن پر کیا سوچتا ہے آپ کا ارکیٹک کیا سوچتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیزائننگ کیسی ہے زبر گزر ٹھیک ہے تو یہ سارا کریڈٹ ہمارے ڈیزائنر کو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ڈیزائنر کا کیا نام ہے سب؟ اسد رفیق صاحب اسد رفیق صاحب یہ ارکیٹیکٹ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اسد رفیق صاحب ارکیٹیکٹ ہے یہ بیری آفیس سیمن میں ان کا آفیس ہے اچھا زبر گزر اور میرا تقریبا ان کے ساتھ چھ سات پوجیٹس کا ابھی تک ساتمہ آٹمہ پوجیٹس میں رہے تھا ماشاءاللہ میں نے آپ کے پہلے بھی کر دیکھے اور اس سے پتل لگ رہا ہے کہ آپ کے ارکیٹیکٹ جو ہے نا اچھے ارکیٹر اب یہ دیکھیں ارم بھئی یہ ہمارے جتنا سٹیئر کیس ہے یہ سارا آپ نے ٹیمپرڈ گلاس یوز کی ہے یہ بڑا ضروری ہے سارا سیمٹی پرپلز کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے ہمارے اینڈلز ہیں یہ سارے سپیلی بھٹکی ہوں یہ بھی سپیلی ہے یہ سپیلی ہے یہ ٹی وی لاؤنج آگیا سارا جی اوپر کا ہمارا فسٹور کا ٹی وی لاؤنج آگیا اور اس کے ساتھ بڑی ہیوز قسم کی ہم نے ایک میڈیا وال استال کی ہے اور اس کے ساتھ ایلی بھی لائٹی ہے یہ بھی ایمپورٹی ہے سارا یہ شینڈلیر بھی ایمپورٹی ہے اور اس کے ساتھ ایمپورٹی ہے یہ ہے ہمارا پیشو ہے سارا یہ ہے ہمارا پیشو آگیا اس میں آپ نے ماشااللہ باربیکیو کی جگہ دیا اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ تین سائٹ سے کورڈ ہے بیک سائٹ تھوڑی سی اوپن ہے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیلکل ایک سکیور ماہول میں بیٹھ کے یہاں پر اپنا باربیکیو انچوائے کر ستے ہیں یا آپ اپنا بیٹھ کے ڈینر کر ستے ہیں بیٹھ کے چاہے پی سکتے ہیں بیٹھ کے چاہے پی سکتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں ہے کہ فرنٹ ٹیرس پر آپ بیٹھے ہیں تو باہر سے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ آپ مطلب ایک انسکیور سا اچھا مجھا آئیڈیا بھی تھا اس کے بارے آپ کو کو کوئی جامعہ پہ wordt پیشیوں میں بھی 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 کی رکی ش بیڈروم کے ساتھ امومنس پیسیز ہوتی نہیں ہے جی جی یہ آپ شام کے ٹائم یہاں پیٹھ کے بنا اچھا ہے کافی جوائے گر سکتے ہیں بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے زبردست بڑا اچھا ہے ایسے میں نے نور کیا ہے آپ نے مشیللہ گیسٹروم بھی جو ہے وہ اتنا کوئی چھوٹا نہیں ہے لوگوں کا گھر میں امومنس گیسٹروم وہ اچھوٹا ہوتا ہے نہیں نہیں اس کا بڑا اچھو مشیللہ اور اس کا دوسرم اور ہی آیا ہے سکتے ہوں اور اس کو ساری چیزیں پیچھا چیزیں اچھا ہے اچھا ہے اس طرح دو کمرے جی دبل ٹوہ روم یہ اسٹیئرگیس کے نیچے والا ہے یہ وہ اسٹیئرگیس کینیچے والا ہے یہ اس کو بھی بیٹھلائز کیا ہے جی 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 ذوڑے ہیں میں een سایز نے دیکھنو کیا ہے ہمارا سیکنڈ بیٹروم ہے یہ جس طرح نیچے ہمارا بیٹروم ہے وہی سائز ہے وہی سائز ہے اس میں بھی اسی طرح آپ نے اگر ایوم ہے جی جی بالکل ایسی ہے ایک سوال کا سر یہ سارے ہمارے وارٹ ٹنکس ہیں ویو سی کے سارے کنسیلد ہے یہ کنسیلد ہے یہ اندر کنسیلد ہے یہ جتنا یہ رینج شاور ہے یہ کنسیلد ہے یہ رینج شاور مگاو ہے اس کے بعد یہ ہمارے تیبز یہ سب اپورٹڈ گروئی ہے یہ آپ کے مچھالا برینڈز کے حضر ایک اچھے مرینڈز یہ اچھی بات ہے ہم یہ سچی بات ہے یہ فینز ہے یہ ٹوٹل پورے گھر میں ہمیں انورٹر فینز اچھا بجلی کو بھی سیف کرتے ہیں کم کنسیومر کی بجلی انورٹر فینز یہ لیٹس ٹیکنالوجی ہے یہ ریموٹ کنٹرول سے سارا کنٹرول ہوگا ہم آپ کو فرسٹ فلور کا جو بیڈروم نمبر ثری ہے اس کا تھوڑا سارا ریویو دکھاتے ہیں اس کو پھر اخل یہ سب سے اس گھر کا سب سے بڑا جو ہے جو بیڈروم ہے یہ الگ سے سپیس آپ نے اپنے یہ الگ سے سپیس میں ایک یکیتلائیز کی تاکہ آپ آپ یہاں پر ایک 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 سیٹر اور تری سیٹر صفہ رکھے آپ اپنے پیشتر ہیں اس روم سے بھی گلمن پیشیو کی ایکسیس ہے ایکسس جو پیشیو ہے اس کی ایک فرنٹ والے بیڈروم سے بھی ہے اس بیڈروم سے بھی آپ اپنے پیشتر ہیں اور یہ ساتھی لاؤنج سے بھی ہے ساتھی لاؤنج سے بھی ہے یہ اچھی سٹنگ سپیس آپ نے بنائی ہے اور اچھی تکی سے آپ نے جگہ بھی کرتے ہیں یہ ہمارا وکن کلوزٹ آگیا ہے ٹھیک ہے سر یہ سیم ایس 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 کلاس کے شیٹر ہیں اور اسے ایسا بھی آپ کی الیٹی اور اس میں برحال جس را سے نیچے والا باسلوم ہے یہ بھی وہی چیز ہے بس اس میں وہ والا ایریہ جوا ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ پروجیکٹس کرتے ہیں پہ راونٹورٹ پہ کچھ اور میٹیریل پہ کچھ اور کچھ اور کچھ اور ہم نے اس چیز پہ کوئی بھی کمپرمائز نہیں کیا جو چیز میں چیز میں چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ماشا اللہ جو جو ایسا گود کا کام ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارا فرنٹ ڈور ہے اندر واشروم کے دور بھی بیسی ہی اطلاع بھی اس میں کوئی ایم پیف اگر آپ کوئی لیمینیشن اگر آپ کوئی چیزیں میں صورت دیکھنو اور جیجے کسی جگہ پر آپ کو ہوایا نہیں کیا ہوا آج ہم اپنے اسی طرف میں اپنے تراز سے پ这么کل کر رہے ہیں میں اسے تراز سے سائلنگ کمسکر ہے کے لئے اسے سائلنگ میں لگی ہوئی ہیں یہ دیزائن ہے آپ نے بہت سائے قوچن کئی ہے کہ اسی لیٹسٹ دیزائن ہے جو آج کل سائلنگ میں آرکت سائلنگ اسے اندر ہمیں لیزر لائتز سائلنگ میں اسے لیٹس لائتز سائلنگ میں استعمری آمد ہمزی ہیں ایک ایلیگنٹ اس کا لکتی ہے ہی ہی ایم اپنی تیریس کا ریویو کراتے ہیں اس نے یہ تیریس کا تیریس کیا سر یہ تیریس کا تیریس ہے یہ ہمارا سولر سسٹم ہے اس کا سارا کنٹرل باکس ہے اس پر اکنٹرل باکس ہے ایک ہے وہ آیا ہے ایک رو وارٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ اپنی دیر بیرے لانڈری کیا سکتے ہیں لانڈری کیلئے بھی یہاں پر ایک سپیس ہے کہ آپ نے کوئی اس لانڈری پرپرس کو یوز کرنا ہوگا ہم یہاں پر ٹیرس پر آگئے ہیں اب یہاں سے آپ کو ایک بہت ہی اچھا بیو آتا ہے مین اکبال بولیوار کا ڈی ایجی فیسوک جو بہت ہی اچھی لوکیشن ہے ماشاء اللہ اس گھر کی لوکیشن جو ہے جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں اس نے صاحب سے بھولتی ہے یہ میں نے نوٹ کیا سکتے ہیں چھت کا راستہ آپ نے اندر سے بھی تھی ہے وہ بہت سے بھی تھی ہے جی بیک سائیڈ سے بھی سپائرل سٹیز جا رہی ہیں اور اس کے سامن پورٹس کی چھت میں اندر سے بھی تھی ہے جی جی بالکل چھت بھی دیکھتے ہیں اس کی یہ سارا سولر سسٹر میں سر یہ ہمارا اس کا روف ٹاپ ہے اس گھر کا اس میں ہماری یہ ممتی آجاتی ہے اس میں دو رومز بنے میں ہیں ایک اس کے ساتھ باتھروم بنا ہوئے ہیں چھتے ہیں دو سرونٹ پورٹر ہیں اور ایک اٹیچ بات جی دو سرونٹ پورٹر ہیں اور ایک اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے چھتے ہیں سر یہ لوکیشن جو ہے نا یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو گیگا مال کا بھی ہوتا ہے گولڈ رسٹ کا بھی ہوتا ہے سبردہ سر اور یہ ہمارا سولر سسٹم اس کا انسٹالل ہوا ہے یہ سولر کے بارے میں بتائیں سر یہ سولر کے بھی ہے یہ سولر کے بھی ہے یہ سولر سسٹم ہے گی اور انورٹر جو ہے اس کا وہ گروو وارٹ کمپنی کا ہے گروو وارٹ گروو وارٹ کا اور جو بھی لانچی کی بلیٹس ہیں اس کا مطلب جو بھی یہ گھر خریدے گا اس کا الیکٹرسٹی ٹیپ بل جو ہے جی جی وہ تقریباً زیرو ہی ہو زیرو ہی ہو گا یہ ابھی ہم نے ایک اسٹیمیٹ کیا تھا اس میں ڈیلی کے ہمارے یہ ہنڈرڈ یونٹس پروڈیوز کرتے ہیں اچھا ایک سو یونٹس جو ہے نا وہ پروڈیوز کرتے ہیں اور ابھی جو ہمارا تین مہینے کے بعد جو پہلا بلا ہے وہ تقریباً ہمارا ایک لاکھ چار ہزار مائنس مائنس سے ایک لاکھ چار ہزار مائنس سے ایک لاکھ چار ہزار مائنس سن رہے ہیں صاحب کہ کسی کو حکومت نے پیسے دیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے صاحب جی ویلپلیس ہی ہے ویورز آج ہمارا جو ہے یہ ریویو یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور ماشاءاللہ وقاس صاحب نے ہمیں بڑی اچھی طرح جو ہے وہ اپنا ایکسپلین کیا گھر کے بارے میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم آپ کو ہمارے لنک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں لیڈ پروپٹی ایکسچینج کو کسی بھی ٹائم ہم کسی بھی ٹائم آپ کو وزیٹ کرا سکتے ہیں اور ٹینکیو ویری مچ وقاس صاحب آپ نے ہمیں ٹائم کیا اللہ آپ کے رسک میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ایسے پروجیکٹس بار بار کرنے کا موقع ٹینکیو جی بہت شکریہ